ہلو اور بلکم ٹو دیسی پٹاکا میں کو ملتی باری آپ سبھی کا سواگت کرتی ہوں والکران کندرہ کی سرپرائز انٹری نے سبھی کو کر دیا حیران اور وہیں دوسری طرف ہو گئے منور کے بارے نیارے جی ہاں دوستو منور کو ملا موقع پہلی بار جول گھر میں انٹر کرنے کا تو کیا ہوا جول گھر میں کس کی لگی وات ان کے انام نے کس کے لیے کھڑی کھڑی مسئیبت بتاتی ہوں میں آپ کو ہمارے آج کے اس خاص ویڈیو میں کارن آئے اور انہوں نے بلایا منور کو جول گھر میں واپس پہلے تو انہوں نے بات کی اور جب وہ چلے گئے تھوڑے دیر بعد وہ واپس آئے اور گئے جو کارن ہے ان کے ساتھ منور آئے اندر جول گھر میں پہلے تو آرام فرمایا منور نے بیٹ میں بیٹے تھوڑا سا انہوں نے آرام کیا یہاں وہاں دیکھا اور پھر منور نے مانگی چوائس کی آخر کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ مجھے کیا انام ملے گا میرے انام کا سامنے والے ٹیم پر کیا پرنام ہوگا مجھے بتاؤ تو پہلا option دیا جو ہمارے کارن کندرہ نے کہ انہیں پتا چل گیا کہ جو ہمارے منور ہیں جو کافی ٹرینڈنگ ہیں انہیں بہت زیادہ کھانے کا شوق ہے وہ بہت زیادہ سیف پوری پانی پوری اور ریف پوری ان سب چیزوں کے بہت زیادہ شوق ہیں تو ان کی فیوریٹ جگہ سے بھر کے ان لیمٹیٹ پانی پوری کارن کندرہ لے کر آئے ہیں اور ساتھ انہوں نے وہاں رکھا پہلے کارن کندرہ نے خود ٹیسٹ کیا منور کو ٹیسٹ کرنے نہیں دیا توڑا سا لالا چاہے لیکن اس کے بعد انہوں نے option دیا کہ اگر منور یہ چوز کرتے ہیں تو انہیں اپنی ٹیم کا ایک مائمبر سامنے والے بلوک میں دینا پڑے گا منور کو کوئی پرابلم نہیں دی منور بہت خوش دے اس کو لے کیونکہ ان کی ٹیم میں جو انہیں لگتا ہے کہ ایکسٹرا پلیئر ہے پایل رہتا گی انہوں نے کہا کہ پایل کو بھیج دیں گے گے میں مزا بھی آئے گا اور آدھے سے زیادہ ٹائم پایل تو ادھر ہی رہتی ہیں تو کچھ خاص فرق بھی نہیں پڑے گا ان کی ٹیم بھی تھوڑی سی جو بلو ٹیم ہے وہ تھوڑے سٹرونگ ہو جائے گی کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں پاس کام پلیئر ہے کام پلیئر ہے تو اگر وہ پانچ ہیں وہ ساتھ ہیں تو دونوں میں ایکول ہو جائے گا لیکن منور نے یہ آفر ایکسپٹ کرنے سے پہلے پوچھا کہ باقی آپشنز میرے کیا ہوں گے کیونکہ باقی ورائیٹیز بھی جان لینے چاہیے کہ آخر کیا ہوگا تب ان کے باقی آپشنز میں سامنے آیا کہ ان کے گھر کا بنا ہوا ان کے کھانے کی جو کیمت ہے کیمت تو بتاتی ہو لیکن سب سے پہلے کھانے میں کیا آیا وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں دوسرے آپشن میں جو کھانے میں آیا وہ تھا کیمہ چاپ رتلمی سیف اور یہ ان کے گھر سے آیا تھا ان کا فیوریٹ ان کی بڑی بہن کے ہاتھ کا بنا ہوا یہ دیکھتے ہی جو کرن ہے وہ کافی زیادہ خوش ہوئے کہ یہ میری گھر سے آیا ہے جو چٹنی تھی تو انہوں نے کہا کہ ان کو یہ چوس کرنا ہے لیکن اس کے بدلے جو کیمت انہیں چکانی پڑے گی اس کھانے کی وہ یہ ہے کہ انہیں اپنے بلوک میں سے اپنی ٹیم میں سے ایک بندے کو چارٹ شیٹ میں ڈالنا پڑے گا کرن نے یہ آپشن دے تو دیا لیکن منور نے کہا اس آفر کو لینے سے کہ ابھی ٹیم کو ایک دوسری کی ضرورت ہے وہ اس آفر کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے لیکن انہوں نے یہ بھی سوچا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں چارٹ شیٹ میں چونتے ہیں کسی کو تو ان کے لئے بہت زیادہ دکت ہو جائے گی کیونکہ پہلے جو لوگ ہیں وہ چارٹ شیٹ میں پہلے سے آ چکے ہیں چار لوگ ان کی ووٹنگ بھی چل رہی ہے تاکہ لوگ سیف کریں اب اگر وہ کسی کو چارٹ شیٹ میں ڈالتے ہیں تو پھر ان کی ووٹنگ کے لئے کم ٹائم ملے گا اور ان پہ خطرہ منڈرہ بھی سکتا ہے وہ چاہتے تھے کہ ان کے دماغ میں ایک بندہ کھلیر تھا ایک بندہ کھلیر تھا کہ سیدھا ایک دادے دیں گے کہ پہل کو دے دیں ٹھیک ہے لیکن وہ سیدھے پہل کو چارٹ شیٹ میں ڈال دیں گے لیکن پرابلم یہ تھی کہ پہل ہے وہ پہلے سے ہی چارٹ شیٹ میں ہیں پارٹ پروم ہر کسی اور کو اپنے بلوگ سے ڈالنے میں ان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ٹیم کو بھی ایک دوسری کی ضرورت ہے جو کارن ہے وہ کہتے ہیں شاید آپ کو بھوک نہیں لگی ہے کھانے کی تو شاید آپ کو کسی اور چیز کی بھوک ہو تب ہی وہ اپنی جیب سے ایک لیٹر نکالتے ہیں جو کی مناور کی بہن نے لکھا ہے ان کے لیے اور یہ دیکھتے ہی مناور کی آنکھوں سے آسو بہنے لگتے ہیں ان کے گھر سے ان کے بڑی بہن کا لیٹر ہے اور ان کو اپنی بہن سے بہت زیادہ پیار ہے لیکن اس کے بدلے جو قیمت ہے وہ یہ چکانے پڑے گی کہ یہ دو چیزوں نے ملیں گی لیکن اس کے بدلے انھیں دو لوگوں کے نام چار شیٹ کے لیے یا پھر بلوک چینج کرنے کے لیے دینے پڑیں گے یہاں پہ انہوں نے بولا کہ یہ بھی میں نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی ٹیم کو ایک دوسری کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ان سب کے بیچ میں کافی لمبا ڈسکشن چلا کہ آخر وہ کیا چندے ہیں کیا نہیں لیکن وہ نوٹکے رہے کہ ابھی ہماری ٹیم کو ایک دوسری کی ضرورت ہے میں اس چیز کو بھی ایکسپٹ نہیں کر پاؤں گا اب ان کی اس ایمانداری کا ٹیم کے اس جذبے کا ان کو فائدہ دیتے ہوئے کرنے کندرہ کا موٹ کافی زیادہ اچھا ہوا کیونکہ ان کی بہن بہت ہی زیادہ اچھا کھانا بناتی ہیں اور انہیں سواد بھی بہت پسند آیا تو انہوں نے ایک اور آپشن دیا پاور کارٹ کا انہوں نے کہا کہ یہ پاور کارٹ تم رکھو لیکن تمہیں جو ہے ایک بندے کو تمہیں چوز کرنا ہوگا کہ آپ کو چٹھی چاہیے یا پھر کچھ اور پاور کارٹ اگر آپ لیتے ہو تو ایک بندے کو آپ کو چارٹ شیٹ میں پاور کارٹ کے لیے آپ کو دو بندے اپنے بلوک سے اس بلوک میں ڈالنے ہوں گے لیکن پاور کارٹ فیوچر میں منور کو بہت زیادہ ہیلپ کر سکتا تھا باوجود اس کے انہوں نے یہ آپشن چننے میں تھوڑا ہچکے چائے اب گیم میں بہت ڈسکشن ہونے لگی تھی لمبا ڈسکشن گیا اور آخر میں بہت زیادہ ڈسکشن ہونے لگا اور کارٹ نے اینڈ میں آپشن دیا کہ کسی ایک کو چارٹ شیٹ میں ڈالو اور کھانا چٹھی لے لو وہیں دوسرے آپشن تھا پاور کارٹ لو اور کسی اپنے گروپ کے دو بندوں کو دوسرے بلوک میں ڈالو تو یہاں پر انہوں نے چنا کھانا اور چٹھی ان کے لیے اس گیم میں رہنے کے لیے زیادہ ضروری ہے اور انہوں نے جو دو نام انہوں نے چارٹ شیٹ میں دیئے آپشن کی ان کو دو نام لگتے ہیں ان میں سے ایک نام کارن نے کہا آپ کے لیے فائنل میں کر دوں گا جو دو نام انہوں نے سامنے رکے وہ تھے انجلی اور دوسرے آدھا کارنویر بھورا کارنویر بھورا جنہیں وہ اپنا بھائی کہتے ہیں ان کا نام انہوں نے لیا and that was really shocking ایک طرف جہاں لوگ شوق میں تھے کہ کارنویر تو ان کے لیے اتنے اچھے اتنے خاص تھے وہیں کارنویر اس بات سے بہت اپسیٹ نظر آئے کہ آخر وہ ان کا نام لے کیسے سکتے ہیں well کارن نے کہا کہ آپ نے چوئیس تو اچھی لی ہے آپ نے کارپیٹیشن کاٹنے کی کوشش کی it is good اپنے لیے چوز کرنا it is never bad اندر جول گھر میں جو مناور ہے وہ اپنی چٹھی پڑھ رہے ہیں اپنا مومنٹ انجوئے کر رہے ہیں ساتھی وہ کھانا کھا رہے ہیں وہی باہر مناور کے خلاف ان کی پوری ٹیم کھڑی ہو چکی ہے اور ان کے خلاف سب لوگ ہو چکے ہیں کارنوی بھورا بہت دوستے میں ہیں کیا لگت ہے دوستوں آپ کو مناور نے صحیح کیا یا غلط کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیں